شریر سے پوری طرح اپنگ، ویلچیر پر بیٹھا یہ انسان، جس کا شریر تو پوری طرح بے جان تھا، لیکن دماغ ایک عام آدمی سے کئی گناہ زیادہ طاقتور تھا۔ سٹیون ہاکنگ جب وہ محض 21 سال کے تھے، تب ڈوکٹرز نے پایا کہ ان کو ایک لا علاج بیماری ہے۔ ڈوکٹرز نے کہا کہ سٹیون زیادہ سے زیادہ دو سال تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اپنی دلیڈ اچھا شکتی سے انہوں نے ڈوکٹرز کی بھوشیوانی کو جھوٹ ثابت کر دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، آپ اس مہان ویگیانک کے بارے میں 21 ایسی باتیں جانو گے جو واقعی آپ کو حیران کر دیں گی۔ نمبر 21 ایک انٹرویو میں سٹیون ہاکنگ سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں سنسار کا سب سے دلچسپ رہیسے کیا ہے۔ سٹیون ہاکنگ نے جواب دیا عورتیں انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ ان کے لیے عورتیں ایک ابھوچ پہیلی ہیں۔ نمبر 20 سٹیون ہاکنگ کے جنم اور مریتیو سے ایک بڑا سنیوگ جڑا ہوا ہے۔ جس دن گریٹ سائنٹیسٹ گیلیلیو گیلیلی کی مریتیو ہوئی تھی، اس سے پورے تین سو سال بعد 8 جنوری 1942 کو سٹیون ہاکنگ کا جنم ہوا تھا۔ اور دنیا کے سب سے مہان سائنٹیسٹ ایلبرٹ آئینسٹائن کے برث ڈے والے دن سٹیون کی مریتیو ہوئی۔ گزب کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی اپنے سمیہ کے سب سے مہان سائنٹیسٹ رہے۔ نمبر نائنٹین دوہزار دس میں دیئے ایک انٹریویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا صلاحہ دینا چاہیں گے۔ پروفیسر ہاکنگ نے جواب میں کہا میں اپنے بچوں کو یہاں تین اہم صلاحیں دینا چاہوں گا۔ پہلی یاد رکھنا ہمیشہ اوپر ستاروں کی طرف دیکھنا نیچے پیروں کی طرف نہیں دوسری کام کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ کام تمہیں زندگی کا ارث اور ادیشہ دیتا ہے اور بینا کام کے زندگی خالی ہے تیسری اگر قسمت سے کبھی تمہیں تمہارا پیار مل جائے تو اسے کبھی مت چھوڑنا نمبر ایٹین سٹیون ہاکنگ ایک میڈیوکر سٹیوڈنٹ تھے سن دوہزار دس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آٹھ سال کا ہونے تک پڑھنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے اور گریڈ سکول سے لے کر ان کے اکسفرڈ جانے تک وہ ایک لے زی سٹیوڈنٹ تھے نمبر سیونٹین ایک میڈیوکر سٹیوڈنٹ ہونے کے باوجود سٹیون کو ان کے سکولی دنوں میں آئنسٹائن کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو سپیس ٹائم یونیورس کے بارے میں گزب کی انڈرسٹینڈنگ تھی نمبر سکسٹین ایک انٹرویو جو بریٹش نیوز پیپر دا گارڈین میں پبلش ہوا تھا اس انٹرویو کے دوران سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہے اور یہ کمپیوٹر تب کام کرنا بند کر دیتا ہے جب اس کے کمپوننٹس فیل ہو جاتے ہیں اسی کو مریتیو کہتے ہیں اور جو یہ ماننے تائیں ہوتی ہیں کہ مریتیو کے بعد بھی زندگی ملے گی سورگ وغیرہ یہ سب ماننے تائیں لوگوں کو موت کے ڈر سے دلاسہ دینے کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ موت کے بعد میری چیتنا میری ہستی کا کیا ہوگا سٹیون ہوکنگ کے اس وچار سے ملتا جلتا اردو کے مہان شاعر مرزا غالب کا ایک شیر ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے نمبر ففٹین سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ ہم سب جس پر چاہیں اس پر وشواس کرنے کے لیے آزاد ہیں اور میرا سپشٹ ویچار یہ ہے کہ کوئی عشور نہیں ہے اس برہمان کو کسی عشور نے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے بھاگیا کو لکھتا ہے اور یہی چیز مجھے ایک گہرے احساس کی اور لے کر جاتی ہے کوئی سورگ نہیں ہے اور مریتیو کے بعد کوئی جیون نہیں ہوتا ہمارے پاس یہی صرف ایک زندگی ہے برہمان کے اس گرینڈ ڈیزائن کو سمجھنے اور سرہنے کے لیے اور جس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں نمبر فورٹین کیتلک چرچ کے پوپ جون پول ہوکنگ کی باتوں کا سمرتن نہیں کرتے تھے کیونکہ دونوں کی آئیڈیولوجیز ایک دوسرے سے الگ تھی پوپ جون پول کہتے تھے کہ اس بات پر کوئی آرگیمنٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ کیسے یہ برہمان بنا اور کس نے یہ برہمان بنایا یہ صاف ہے کہ بھگوان نے ہی اسے بنایا ہے جبکہ پروفیسر ہوکنگ کہتے تھے کہ صرف سائنس ہی یہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ کیسے یہ برہمان بنا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے لیے اور اس دنیا میں ہمارے وجود کے لیے بھوتک ویگیان کے نیموں کا آبھار ماننا چاہیے نہ کی بھگوان جیسی کسی ستہ کا نمبر تھرٹین سٹیون ہاکنگ مانتے تھے کہ ہماری دنیا سے الگ دوسرے گرہوں پر بھی جیو ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انانت بھرمانٹ کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ایلینز سچ مچ ہوں گے لیکن ہمیں ان سے سمپرک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سٹیون ہاکنگ نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ایلینز ریسورسز کے لیے پرچوی کو بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں نمبر ٹویل دوہزار دس میں سٹیون ہاکنگ نے کہا تھا کہ اگر کبھی ایلینز ہماری دنیا کو وزیٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ ایسا ہوگا جیسا کی تب ہوا تھا جب کولمبس امریکہ کی دھرتی پر اترا تھا کولمبس کا امریکہ پہنچنا امریکہ کے لوگوں کے لیے نقصان دائق ثابت ہوا تھا نمبر 11 ویسے تو سٹیون سائنٹیفک کمیونٹی میں پہلے سے ہی کافی فیمز تھے لیکن واسطوں میں وہ عام لوگوں کی اٹینشن میں تب آئے جب 1988 میں ان کی سائنس بک اب بریف ہسٹری آف ٹائم پبلش ہوئی اس بک نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ اپنے سمیں کی سب سے زیادہ بکنے والی بک بنی 150 ہفتوں تک نیو یورک ٹائمز بیس سیلر لسٹ میں رہی اور سارے ریکورڈز توڑتے ہوئے 237 ہفتوں تک بریٹش سنڈے ٹائمز بیس سیلر لسٹ میں رہی اس بک کی ایک کروڑ سے بھی زیادہ کوپیز بک چکی ہیں نمبر ٹین پروفیسر ہوکنگ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ سپنا دیکھا تھا کہ وہ سائنس پر کوئی ایسی بک لکھیں گے جسے عام لوگ بھی آسانی سے سمجھ پائیں وہ کہتے ہیں کہ اب بریف اسٹری آف ٹائم پر ان کا یہ سپنا پورا ہوا یہ بک انہوں نے تب لکھی تھی جب وہ پوری طرح آپنگ ہو چکے تھے سٹیون کی یہ بک کوسمولوجی پر ہے اور انہوں نے اس میں بگ بینگ اور بلیک ہولز جیسے وشوں پر لکھا ہے نمبر نائن پروفیسر ہوکنگ نے اپنی ڈوٹر لیوسی کے ساتھ مل کر بچوں کے لیے بھی کئی سائنس بکس لکھی ہیں یہ کتابیں جورج نام کے ایک لڑکے پر کیندری تھے جو برہمان میں ٹریول کرتے ہوئے برہمان کے بارے میں سیکھتا ہے نمبر ایٹ اتنے مہان ویعجیانک ہونے کے باوجود اور ان کی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوریز کے باوجود بھی سٹیون ہوکنگ کبھی نوبل پرائز نہیں جیت پائے نمبر سیون سٹیون ایک فیمس سائنٹس تو تھے ہی لیکن وہ بہت سے ٹی وی شوز جیسے سٹار ٹریک دا سیمسنس اور دا بگ بینک تھیوری میں بھی نظر آ چکے ہیں نمبر سکس بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں پروفیسر سٹیون ہوکنگ نے کہا تھا کہ سپیس میں ٹریول کرنے کی ان کی لمبے عرصے سے خواہش ہے دوہزار ساتھ میں ان کی یہ خواہش تب پوری ہوئی جب سائنٹسٹ انہیں ایک سپیس شٹل میں لے گئے اور وہاں سٹیون کو زیرو گرائیوٹی کا انبھاو کر آیا گیا پروفیسر ہوکنگ قریب چار منٹ تک ویٹ لیس رہے نمبر فائیو سٹیون ہوکنگ نے دنیا کے انت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوکلئر وار مہاماریا کلائیمیٹ چینج اور بڑھتی جنسن کیا یہ سب ہی وہ کارن ہیں جو دنیا کو انت کی اور لے کر جائیں گے پروفیسر ہوکنگ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے مانو جاتی کے پاس خود کا استیتو بچائے رکھنے کے لیے ایک ہزار سال ہیں جب تک کہ یہ پروفی منوشے کے رہنے کے قابل نہ بچے تب تک ہمیں پروفی جیسا کوئی اور گرہ کھوجنے کی ضرورت ہے نمبر فور 1963 میں جب سٹیون محض 21 سال کے تھے تب ڈوکٹرز نے ان کو بتایا کہ انہیں موٹر نیورون نام کی ایک بھیانک لا علاج بیماری ہے اس بیماری میں انسان کا اس کی ماسپیشوں سے نیانترن چھوٹنے لگتا ہے اور دیرے دیرے اس کا سارا شریر اپنگ ہو جاتا ہے اور اس کی مریتی ہو جاتی ہے کسی انسان میں اس بیماری کے پتہ لگنے کے کچھ ہی مہینے یا سال بعد انسان کی مریتی ہو جاتی ہے جب ڈوکٹرز کو پتہ چلا کہ سٹیون کو یہ بیماری ہے تب ڈوکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ دو سال سے زیادہ نہیں جی پائیں گے لیکن سٹیون نے اپنی اچھا شکتی کے بدولت ڈوکٹرز کی بھوشیوانی کو جھوٹ ثابت کر دیا وہ پچاس سال سے بھی زیادہ جیئے بیماری کے پتہ چلنے کے بعد دیرے دیرے وہ پوری طرح اپنگ ہو گئے تھے صرف ان کا دماغ زندہ تھا نمبر تھری بیماری کی وجہ سے سٹیون کا شریر پوری طرح بے جان ہو گیا وہ نہ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کئی کتابیں لکھی یہ کتابیں انہوں نے اپنے سپیچ سنتیسائزر کی مدد سے لکھی یہ ان کا سپیچ جنریٹنگ ڈیوائس تھا جس کی مدد سے وہ اپنے گال کی ماسپیشی کی کمپن دوارہ شبدوں کو ٹائپ کرتے تھے سٹیون پوری طرح اپنگ ہونے کے باوجود بھی اس ڈیوائس کی مدد سے لوگوں سے بات کر پاتے تھے نمبر ٹو سٹیون ہوکنگ بریٹیس تھے لیکن ان کے سپیچ سنتیسائزر میں جو کمپیوٹرائز آواز تھی اس کا ایکسنٹ امریکن تھا سٹیون کے سپیچ جنریٹنگ ڈیوائس میں سمیں سمیں پر کافی صدار ہوتے رہے لیکن انہوں نے اس امریکن ایکسنٹ والی کمپیوٹرائز آواز کو کبھی بدلنے نہیں دیا سٹیون اسے اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ جوڑتے تھے انہیں وہ آواز بہت پسند تھی اور لوگوں کے بیچ بھی وہ آواز اتنی فیمس ہو چکی تھی کہ کوئی بھی اسے تھوڑا سا سن کر یہ آسانی سے بتا سکتا تھا کہ یہ پروفیسر سٹیون ہاکنگ بول رہے ہیں نمبر ون جب کوئی بھی ایکتی سٹیون ہاکنگ سے ملنے جاتا تھا تو وہ سوچتا تھا کہ وہ ایک ایسے بھی ایکتی سے ملنے جا رہا ہے جسے صرف دماغ کہا جا سکتا ہے شریر نہیں لیکن جب ویقتی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کرتا تب اسے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک ایسے عدبھت انسان سے مل رہا ہے جسے کسی کی سہانوبھتی ساہیتہ اور دیا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ویل چیئر پر بیٹھے ہونے کے باوجود وہ سب کام کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے کے کاموں میں بھی مدد کرنے کو سکشم ہے پوری طرح سے وکلانگ ہونے کے باوجود اس مہان ویگینک نے ثابت کر کے دکھایا کہ اگر انسان کا خود پر پورا وشواس ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے انہوں نے ایک بار کہا تھا پچھلے ان چاس سالوں سے میں مرنے کا انمان لگا رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے مرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ مرنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس مہان ویگینک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اگر آپ ہماری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بھی مد بھولیے گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائحن بندے مات